جی تو گائز آج کی اس ویلوگ میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ لوگ المرائی کمپنی میں کس طرح سے جو ہے اپلائی کر سکتے ہیں کسی بھی کنٹری میں اگر آپ لوگ ہیں پاکستان میں انڈیا میں بنگلہ دیش میں سری لنکا میں نیپال میں کسی بھی ایشن کنٹری میں آپ لوگ ہیں تو آپ لوگ کس طرح سے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ لوگ جو کہتے ہیں کہ آن لائن کس طرح سے اپلائی کرنا ہے کمپنی ہمیں کتنی سیلری دیتی ہے آپ لوگ کو سوال آتے ہیں ان کے میں آج آپ لوگوں کو جواب کلوں گا اور اس کے علاوہ جو ہے آپ لوگ کہتے ہیں کہ کیا آن ڈیوٹی میل بھی ہمیں ملتی ہے اور اس کے علاوہ آپ لوگ پوچھتے ہیں کمپنی چھوٹیاں کتنی دیتی ہے اور کیا ویزا کمپنی کی طرف سے فری دیا جاتا ہے لائیس آج ہر ڈیٹیلز کے ساتھ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا آپ کے ہر سوال کا جواب سب سے پہلے آپ لوگوں کو بتائیں کہ ویزے کے حوالے سے آپ لوگوں کے کمیٹس آتے رہتے ہیں کہ کیا کمپنی ویزے فری دیتی ہے اگر تو آپ لوگ جو ہے کمپنی کے ساتھ دریکٹ جو ہے اپلائی کرتے ہیں آن لائن تو کمپنی نے آپ لوگوں کو فری ویزے دینا ہوتا ہے اگر تو آپ لوگ کسی ایجنٹ سے اپلائی کرواتے ہیں یا کسی ایجنسی کے پاس جاتے ہیں اپلائی کرتے ہیں تو وہ آپ لوگوں کو چارج کرتا ہے پیسے رہتے ہیں آپ لوگ سے اگر آپ لوگ پاکستان سے اپلائی کر رہے ہیں تو مینیمم مینیمم جو ہے نا تین سے چار لاکھ روپیہ وہ آپ سے لے گا اگر یہی ویزا آپ لوگ خود آن لائن اپلائی کریں گے تو آپ لوگوں کو فری ملے گا کمپنی کی طرف سے کیونکہ کمپنیز جو ہوتی ہیں وہ فری ویزا دیتی ہیں ایجنسیز کو ایجنسیز جو ہوتی ہیں وہ اپنا جو ہے کوٹر رکھتی ہیں اپنی فیسس وغیرہ لگا کے آپ لوگوں سے تین چار لاکھ روپیہ لے کے اور آپ لوگوں کو ویزا اور ٹکٹس وغیرہ دے کے سعودی ریب یہ بیچ دی تو یہ تو کلیر ہو گیا کہ اگر آپ لوگ خود اپلائی کریں گے تو فری ملے گا اگر کسی ایجنس سے کروائیں گے تو تین چار لاکھ روپیہ آپ لوگوں کو ملے گا اس کے علاوہ ڈیوٹی جو ہے وہ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کمپنی کتنی جو ہے ٹائمنگ ڈیوٹی ہوتی ہے یہ آپ لوگ جب اپلائی کریں گے تو وہاں وہاں پہ ڈیوٹی شوڈیولز ہوتا ہے وہاں پہ لکھا ہوتا ہے کون سی جوپس کیلئے کتنے گھنٹے ڈیوٹی کرنا بہت ضروری ہے تو اس کے علاوہ اس میں آپ لوگوں کو یہ بھی پولیسیز میں لکھا ہوتا ہے کہ جب آپ لوگ اپلائی کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو کتنے گھنٹے ڈیوٹی کرنی پڑے گی فوڈ آن ڈیوٹی ملے گا یا نہیں ملے گا فوڈ آپ لوگوں کو اپنا ہوگا اس کے علاوہ جو بینفٹس ہوتے ہیں وہ کمپنی نے پروائیڈ کرنے ہوتے ہیں جو رہائش ہوتی جو اور جسے اکموڈیشنز کہتے ہیں وہ بھی کمپنی کی طرف سے آپ لوگوں کو پروائیڈ کی جاتی ہے اس کے علاوہ جو اینڈ آف سرویس بینفٹس ہوتے ہیں جو آپ لوگ کو ہمیشہ کی طرح سوال کرتے رہتے ہیں کہ اینڈ آف سرویس جو بینفٹس ہیں کیا وہ بھی کمپنی نے پروائیڈ کرنے ہیں تو جو اچھی کمپنی ہوتی ہے اپنا نام خراب نہیں کرنے کے لیے اینڈ آف سرویس بینفٹس آپ لوگوں کو پروائیڈ کرتی ہیں ٹھیک ہوگا اس کے علاوہ جو لوگ چھٹی جاتے ہیں ان کو اگر آپ لوگ ایک سال کے بعد جا رہے ہیں یا دو سال کے بعد اگر آپ دو سال کے بعد چھٹی جا رہے ہیں تو آپ لوگوں کو کمپنی اپ اینڈ ڈاؤن ٹکٹس بھی دے گی یعنی آنے جانے کا ٹکٹس بھی کمپنی کی ہی طرف سے آپ لوگوں کو پروائیٹ کیا جائے گا اس کے علاوہ آپ لوگوں کے سوالات ہوتے ہیں کہ کیا کمپنی جو ہے ریزائن جو ریزائن لوگ جو کرتے ہیں کمپنی میں ان کو نوٹس پیڑٹ ہوتا ہے وہ کرنا پڑتا ہے ون منٹ ڈیوٹی کرنے کے بعد اس کو کمپنی کی طرف سے جو اینڈ آف سرویس بینیفٹس ہوتے ہیں وہ ہر چیز مل جاتی ہے ٹھیک ہوگا گائز آج کی جو ویکنسی سے ان کے لیے آپ لوگ ایزیلی اپلائی کر سکتے ہیں میں آپ لوگ کو یہی ہمیشہ سجز کرتا ہوں کہ آپ لوگ آن لائن اپلائی کریں میں آپ لوگ کو آج لنک پروائیڈ کروں گا آپ لوگ کو اس طرح سے جو ہے لنک پہ جا کے اپلائی ضرور کرنا ہے بجائے کہ آپ لوگ تین چار لاکھ روپیہ کسی ایجنڈ کو دیں اور اس کے ذریعے اپلائی کریں ٹھیک ہوگا سعودی ربیہ کے لیے اگر آپ لوگ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو بھی اگر دبائی کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو بھی ٹھیک ہوگا گائز کسی بھی ایجنڈ سے بلکل بھی اپلائی نہ کروائیں کیونکہ وہ پیسے بہت زیادہ لیتے ہیں تین سے چار لاکھ روپیہ آپ کو پیسے لے لیتے ہیں اور کام ہونے کی بھی کوئی گارنٹی نہیں دیتے کہ ہنڈڈ پرسنٹ کام ہوگا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ڈن بیس پہ کام کرتے ہیں تو ڈن بیس کچھ بھی نہیں ہوتا ٹھیک ہوگیا یہ جسٹ ایک بات بنی ہوئی کہ پیسے لوگوں سے پیسے کھانے کی ایک بات ہے ڈن بیس بیس کلی ہوتا کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہوگیا جب تک جو ہے آپ کے نصیب میں ویزے نہیں ہے تو کوئی بھی بندہ آپ لوگوں کو ویزے نہیں دے سکتا آن لائن اپلائی کریں اپنی قسمت ازمائی خود اپلائی کریں بلکل فری میں اپلائی کریں جسٹ ایک آپ لوگوں نے سی وی بنانی ہے اپڈیٹڈ سی وی بنا کے کمپنی کو آپ لوگوں نے سینڈ کرنی ہے اور آپ لوگ جو ہے ایزیلی اپلائی کرنے ہیں ٹھیک ہوگیا اپ بہن کرتے ہیں اب چلتے ہیں آگے آگے چل کے میں آپ لوگوں کو جو لنکس بتا رہے ہیں وہ پروائی کرتے ہوں وہ بتا رہی تناں کہ آپ لوگوں نے کس طرح سے اپلائی کرنا ہے ٹھیک ہوگیا ٹیل شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ لوگ کے صוקی چیہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے لازم سبسکرائب کر دیں تاں کہ نیکسٹ کوئی بھی جوبز کی اپڈیٹ جب میں اپنے چیزنل پر اپلوڈ کروں تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو نوٹفکیشن ملے اور سب سے پہلے آپ لوگ اپلائی کر سکیں رائز بڑھتے ہیں ویب سائٹ کی طرف اور آپ لوگوں کو میں دکھا دیتا ہوں جو جو ویکنسی وغیرہ اویلیبلز ہیں اور کس طرح سے آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں سب سے پہلے ایک بات جیل میں رکھیں اگر کوئی ویکنسی آپ لوگوں کے ریڈیٹڈ اویلیبلز نہیں ہے تو بھی آپ لوگ اپنی سوی بنا کر کپنی کو ضرور سینڈ کیجئے گا جیزا بائی چانس جو ہے کمپنی کے طرف سے جب وہ ویکنسی خالی ہوگی تو آپ لوگوں کو انٹرویو کے لیے کال کی جائے گی ویور سب سے پہلے کمپنی کے نام آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں المرائی سعودی ریبیا جوبز ہیں لاسٹسٹ اپ ڈیٹ ہے ٹھیک ہے کچھ نئی ویکنسی آئی ہیں اس میں آگے چل کے میں آپ لوگ ساتھ شیئر کر دیتا ہوں گا شیئر کرنے سے پہلے آپ لوگ کو اسے ہمیشہ کی طرح ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر میرے چینل پر آپ لوگ نئے ہیں تو اسے لازم سبسکرائب کر دیں تاکہ نیکس کوئی بھی جوبز کی اپ ڈیٹ جب میں اپنے چینل پر اپلوڈ کروں گا تو سب سے پہلے آپ لوگ کو نوٹفکیشن ملے گا اور سب سے پہلے آپ لوگ ویڈیو دیکھ کے اپلائی کر سکیں گے کمپنی کا نام جو ہے المرائی کمپنی جوب ٹائپ فل ٹائم میں جوب لوکیشن کے ایسے نیشنلٹی سیلیکٹیو سے جنڈر میل اینڈ فی میل سکین اپلائے بینیفٹ جو ہیں فری ویزا آپ لوگ کو کمپنی کے طرف سے دیا جائے گا پلس میڈیکل انشورنس وغیرہ بھی آپ لوگ کو کمپنی کے طرف سے دیا جائے گا اس کے علاوہ پلس جو ائر ٹکٹس ہوتے ہیں وہ بھی کمپنی کے طرف سے آپ لوگ کو پروائیٹ کیے جائیں گے آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ لوگ نے کس طرح سے اپلائی کرنا ہے سب سے پہلے گائز آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں المرائی کا اپنی سعودی عربیہ کیریئر اینڈ لاسٹس جوب نومبر ٹو تھاؤزنڈ ٹوئنٹی تری یعنی کہ یہ اسی مہینے کی ویکنسی سے ٹھیک ہو گیا ابھی آگے چلتے ہیں اور مزید ریٹیلز وغیرہ آپ لوگ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے ویکنسی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی تری کی جوب ہیں اب نیکسٹ منت جو ہے دسمبر میں جو ہے نئی جوب آئیں گی ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی فور کے لیے وگو میں اپنے چینل پر اپلوڈ کروں گا جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں گا کہ جب میں اپلوڈ کروں تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو نئی سال کی جو نئی نوکریہ ہیں اس کا نوٹ نوٹیفکیشن ملے سینئر ٹیم منیجر کی ویکنسی ہے گائز ٹھیک ہو گیا انٹرنل کمیونکیشن کی جو سپیشلسٹ سٹاف ہوتا ہے اس کی بھی ویکنسی ہے ایم آر بیو سپروازر کی ویکنسی ہے ایچ آر آفیسر کی بھی ویکنسی اویلیبلز ہے کی اکاؤنٹنڈ منیجر کی ویکنسی اویلیبلز ہے اس میں اکاؤنٹنڈز جو ہوتے ہیں وہ لوگ بھی اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں فائر سسٹم کے لئے سپروازر سے جو ہوتے ہیں اس کی بھی ویکنسی اویلیبلز ہے سینئر ہارڈوئیر انجینئر کی ویکنسی ہے کیٹگری بیزنز کی بھی ویکنسی ہے فائر انڈ سیفٹی کے جو آفیسرز ہوتے ہیں ان کی بھی ویکنسی سے گائز اگر آپ لوگوں کو انگلش ہاتی ہے تو میں آپ لوگوں کو سجسد کروں گا کہ آپ لوگ فائر انڈ سیفٹی کے کورس ہوتے ہیں جس کھا چاہتا ہے نبوش کورس آپ لوگ کریں اور ایزیلی آپ لوگ ان کمپنیز میں اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ کورس تقریباً دو ستین ماہ کا کورس ہوتا ہے یقین کریں آپ کی زندگی بدل دے گا یہ کورس ٹھیک ہو گیا کسی بھی جگہ سے آپ لوگ کریں اس کے بعد آپ لوگ ایزیلی اپلائی کر سکتے ہیں اوگرنائزیشن ڈیولوپمنٹ منیجرز کی ویکنسی ہے اسسسٹنٹ پورٹ اپریشن منیجر کی ویکنسی ہے تیکنیکل ٹرینر کی بھی ویکنسی ہے اویلیبل طے ہیں اس کے علاوہ سینئر منسٹری لائشنس آفیسر کی بھی ویکنسی ہے آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں مرچنڈائزنگ کاؤڈینیٹر کی ویکنسی ہے سینئر ٹیم منیجرز کی ویکنسی ہے ٹیم لیڈر کی ویکنسی ہے اسسٹنے سے فنکشنل آنائنس کی ویکنسی ہے جو تیکنیکل سکے لیٹر جو ٹریننگ کا سٹاپ ہوتا ہے اس کی بھی ویکنسی اویلیبلز ہے پروجیکٹ مینجر کی بھی ویکنسی اویلیبلز ہے ویجنل سیل مینجر کی ویکنسی اویلیبلز ہے سینئر سائٹ سپروائزر کی ویکنسی اویلیبلز ہے اس کے علاوہ آگے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ریگولیٹری افیر کی بھی ویکنسی اویلیبلز ہے ویورز اس کے علاوہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سائٹ سپروائزر کی بھی ویکنسی اویلیبلز ہیں جتنی بھی سائٹس ہوتی ہیں ابھی سعودی ریبی کے اندر جتنی بھی سائٹس ہیں ہر سائٹس کے لیے سپروازر الگ ہوتا ہے اور دوبائی میں جتنی بھی سائٹس ہیں ہر سائٹس کے لیے سپروازر اور ویر ہاؤس جو ہوتے ہیں ان کے لیے سپروازر جو ہیں وہ الگ الگ ہوتے ہیں ایک سپروازر ہر جگہ کو کنٹرول نہیں کر سکتا وہ نہ ہی ایسا ہوتا ہے اس کے علاوہ فیر سپیشلسٹ ہے فارم منٹینس کے لیے سٹاف کی ضرورت ہے اگر آپ لوگ پلمبرز ہیں ایسی ٹیکنیشنز ہیں کوئی بھی آپ لوگ پاسٹریڈ ہے الیکٹرکل یا انجینئر کوئی بھی آپ لوگ منٹینس کے لیے آپ لوگوں کا کام آتا ہے تو آپ لوگ اپنی سی وی ضرور سینڈ کریں اس کمپنی کو انشاءاللہ آپ لوگوں کو جوب ملے گی انجینئر کی بھی ویکنسیز ہیں فیکٹری انجینئر منیجر کی بھی ویکنسیز ہیں تو گائز یہ تمام جو ویکنسیز ہیں اس ٹیمپ آویلیبلز ہیں ان کے لیے اگر آپ لوگ اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو لنک جو ہے ڈسکرپشن میں پڑا ہوا ہے وہاں پہ جا کے لنک پہ کلک کر کے ڈسکرپشن سے ڈریکٹ اس ویب سائٹ پہ آئیں جب اس ویب سائٹ پہ آپ لوگ آئیں گے تو یہاں پہ بھی آپ کو سکرین پر شو ہو رہا ہے لسٹس جو آپ سے دل مرائی کمپنی سعودی ری بھی اس کے پر آپ لوگ نے کلک کرنا ہے اور یہ آپ لوگوں کو ڈریکٹ جو ہے کمپنی کے ساتھ اٹیج کر دے گا وہاں پہ آپ لوگوں نے کچھ اپنی ڈیٹیلز وغیرہ اور سپنی جو لاسٹس اپڈیٹ سی وی کمپنی کو سینڈ کر دینی ہے ٹھیک ہوگئے گائز دوبارہ بتا دیتا ہوں آپ لوگوں نے اپلائے کرنے کے لیے لنک جو ہے اس کا ویڈیو کی ڈسکرپشن میں پڑا ہوا ہے آپ لوگ ڈسکرپشن میں جائیں لنک پہ کلک کر کے اس ویب سائٹ پہ آئیں اور اپنے لیے جو جوب آپ لوگوں کو اچھی لگتی اس کے لیے اپلائے کریں ٹھیک ہوگئے گائز اپلائے کس طرح سے کریں گے یہ جو جوبز کے سامنے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ویو ایٹ اپلائے کا جو گرین کلرک آپشن سے جیسے اس کے اوپر آپ لوگ بھی کلک کر کے ڈریکٹ اپلائے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ لوگ آن لائن اپلائے بھی کر سکتے ہیں جس طرح سے آپ لوگوں کو ایزی لگے آپ لوگ اپلائے کیجئے گا ویڈیو اچھی لگئے تو لائک کر دیں اگر میرے چینل پر آپ لوگ نئے ہیں تو اسے لازم سبسکرائب کر دیں تاکہ نیکس کوئی بھی جوبز کی اپ ڈیٹ آپ لوگوں سے مسٹ نہ ہو سکے اپنا دیر سر خیال اگر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ